بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چوہتائی چمچ میں نے کلونجی لی ہے ایک چوہتائی چمچ ہی میں نے میتھی دانا لیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے سفے زیرے کر لیا ہے یہ تینوں چیزیں میں اسے میں ڈال دوں گی ان اجزہ کھو میں کچھ دیر اس میں ہلاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے چٹک جائیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاس جو کہ میں نے درمیانی لی ہیں اور دو اجزہ لی ہیں یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک تیبل اس میں بھر کر لہشن اور ادھرک کا پیسٹ لہشن اور ادھرک کو بھی مجھے اس میں کچھ دیر کے لیے پکانا ہے یہ کچھ پک جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں لہشن اور ادھرک بھی اس میں کچھ دیر پک گیا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ تین ادھرک میں نے دریانی سائز کے tomاطر لیے ہیں اور دو سے تین ہھلی مرچیں لیے ہیں جو کہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی کماتر ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ نمک مرچ اور حلدی جو کہ میں نے لیا ہے نمک ایک ٹی اسپون اور مرچیں میں نے لیا ہے لال ایک ٹی بل اسپون اور حلدی میں نے لیا ہے آدھہ ٹی اسپون یہ تین چیزیں میں اسی میں ڈال دوں گی اور اسے میں تھوڑا سا ہلالوں اس کے بعد جو میں آگے ارجزہ اس میں شامل کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اور اسے میں ڈال دوں گی وہاں دیں گے یہ سانس جو میں نے ایک ٹی اسپون लیا ہے اور مرچوں میں نے لیا ہے یہ میسی میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ جو لوگاںوچ ہوا دھنیا جو کہ میں نے ایک ٹی بل اسپون لیا ہے اور یہ بھی مرسی میں شامل کر دوں گی اور ان سارے چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں اور اب میں اس مسالے میں جھوڑا سی پانی ڈالوں گی تقریباً دو سے تین ٹی بری سپون تاکہ یہ ہمارا تماتر بھی گل جائے اور بہت اچھا سا ایک مسالہ تیار ہو جائے میں اس کو ڈھک کر کور کر کے اب اس مسالے کو میں کور کر کے اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ یہ تماتر ہمارے اچھے سے گل جائیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں تقریباً پانچ نیٹ میں نے اس مسالے کو پکایا ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا پک چکا ہے تماتر ہمارے گل چکے ہیں جی یہ گل چکے ہیں تقریباً اور ان کو اس طرح سے دبا دبا کر ایک مسالہ سا بن جائے یہ دیکھیں ناظرین مسالہ ہمارا تیار ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آلو جو کہ میں نے تقریباً آدھا کلو آلو لیا ہے اور ان کو کٹ کر کے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا مسالے میں آلو کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے پہلے تو مکس کر لوں گی آلو ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب اسے کور کر کے آلو کے گل جانے کا انتظار کروں گی انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً دس سے بھالا ملٹ میں نے آلو کو پکایا ہے اس مسالے کے ساتھ اور اب چیک کر دیتے ہیں ہم جی یہ کچھ پک چکے ہیں آدھے کچھے آدھے پک کے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی بینگن جو کہ میں نے لیا ہے بینگن دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام بینگن کو میں نے کٹ کر اور نمک والے پانی میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو اور اب یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں بینگن ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو ہلا دوں اور اگر آپ کو یہ دینکھل پسند ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہ پسند ہو تو آپ ان کو ہٹا کر اور پھر کٹ کر لیجے گا بس یہ میں سارا مکس کر کے اور اسے کور کر کے پانچ میٹ کے لیے دوبارہ پکاؤں گی بینگن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں اسے کور کر کے پانچ سے سات میٹ اور پکاؤں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بینگن کو میں نے پانچ سے سات میٹ تک اسی کے ساتھ پکایا ہے آلووں کے ساتھ اگر ہمارے آلووں میں کچھ قصر رہ بھی گئی تھی تو بینگن کے ساتھ ماشاءاللہ پوری ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ دو سے تین یہ ہری مرچے میں سابر ڈال دوں گی اور اس پر ایک چہتائی چمچ میں یہ پیسا ہوا گرہ مسالہ بھی ایٹ کر دوں گی اور ان کو میں بلا دوں اور آخری میں یہ ہرا دھنیا ڈال دوں گی میں یہ دیکھیں نازم اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی اچاری آلو بینگن پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائی پیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک انجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ تمہاری بیل کے بات